اس سیڈ پہ گول گما کے آپ کو سیلو سٹیشن آ جاتا ہے یہ اور میرا گھر اس سیڈ پہ ہے تھوڑا سا اپنا دور نہیں ہے بندہ ایزی لی آ جا سکتا ہے پیدل اگر آ رہا ہونا تو ابھی ہمیں روڈ کراس کرنا پڑے گا ہم وہاں سے نہیں کریں گے ہم وہاں سے کرنے کی کیونکہ بھی مر بس ٹائم ہے یہ دیکھیں اور بھائی بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے بارش کب بھی آ سکتی ہے تو اس لیے جلدی جلدی سے نکل نہ پڑے گا اور جانا پڑے گا بھی تھوڑی تھوڑی بارش آ بھی رہی ہے ہوئے بارش تیز ہونے لگ پڑی سو ہی ہے تو بی کوئی سوڑی جلدی جلدی ہم جا سکیں اور پہنچ سکیں اپنے سٹیشن پہ سٹیشن پہ پہنچ گئے تو اس کے بعد جائے سوڑا ساری چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں بارہ سے بچے بس اگر آپ نے روڈ کراس کرنا ہو یہ پرس کرتے ہیں ویٹ کرتے ہیں وہ گری وہ ریڈ لائٹ جب ہاں یہ دیکھیں گرین لائٹ آن ہوئی ہم نے روڈ کراس کر دیا ہم اب اس سیڈ پہ اکیلے ہیں یہ دیکھیں کتنا مزے کا بھی ہوئے اور میں فین ہوں ان چیزوں کا تو بارش ابھی تیز ہو رہی ہے وہ سامنے جانو سٹیشن ہے سمپل ہی اتنا دور نہیں ہے لیکن اوپر سے ہمیں ہو کے آنا پڑے گا وہ سامنے بارش بھی تیز ہو رہی ہے یار زیادہ نہ تیز ہو جائے موبیل بھیگ رہا ہے میں ڈین کا آپ کو بتانا تھا کہ ٹرین کا آپ کی سنیدیو کیا ہوتا ہے آن لائن آپ پائی با پاس بھائی کرتے ہیں اگر آپریل کارڈ لے لیتی ہیں تو زیادہ بینیفیشل ہے مطلب آپ کو زیادہ پی نہیں کرنا پڑتا تھلٹی پرسنٹ آہ مل جاتا ہے اگر آپریل کارڈ لیتے ہیں ایک بار لے لیں اس کو یوز کریں پورے سال کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں سو ایسی ہے اتنا سفر مشکل نہیں ہے یہ حجی مارا ریلی سیشن اور یہ ہم ہے ٹکٹس بائی کرنے ہم بڑا ہیسی ہے آن لائن آپ بائی کر سکتے ہیں بائی کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پھر آپ آ کے جانا وہ بیٹھ سکتے ہیں میں تھک سانس پھول جکھا ہے حالانکہ تھوڑا سا ہی اتنا زب واق بھی نہیں سکی تھوڑا سا ہی واق چیز تھی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی سانس کافی پھول جکھا ہے کیونکہ اب ہم جائیں گے اندر سو یہ ہے ریلوے سٹیشن سو یہ ہے ریلوے سٹیشن ابھی ٹرین کا ویٹ کریں گے دس منٹ بعد آئے گی ٹرین دس منٹ ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد سے ہم بیٹھ جائیں گے ٹریٹ فرم یہ ہی ہے ٹریٹ فرم 1B سو ابھی ہم ویٹ کریں گے اور دس منٹ ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دس منٹ بار ٹرین ہماری آنی ہے اور ابھی ایک ٹرین آر ہی ہے لیکن وہ ہماری نہیں ہے وہ گزر جائیں گے یہ دیکھیں گی یہ ٹرین ہے اور اس ٹرین نے رکھنا نہیں ہے دیکھن یہ ٹرین جو ہے نا یہ ہے ٹرین ہی کرنے کی سمان سمان یہ ٹرین کسی کام پہ نہیں ہے یہ ٹرین صرف سمان سمان کیری کرتی ہے مجھے یہ سمجھنی میں کہ بندہ آپ فررانٹ کامرا سے بنایا ہے اگر اس کے سامرے سے بنایا بھی تک روٹا تھا جنہا وہ بھی ریضورت آتا ہے وہ بھی ٹھیک کیمرو سے بھی ٹھیک روٹا تھا آپ نے مریک بہتنا بتانا ہے ابھی یہ میں جہاں بھی فررانٹ کیمرو سے ریکارڈ کر رہا ہوں بیک کیمرو سے بھی ریکارڈ کی تھی میں نے تو دونوں کا آپ نے مجھے بتانا ہے باقی انچ ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں اور دس منٹ لگے گی یہ بھی تائم کیا ہوا ہے 10.45.3 ہو گئے ہیں تو دس بج کے پچاس منٹے پہ بھائی ٹرین آئے گی پھر ہم اس پر بیٹھیں گے اتنی دیر ہم ویٹ کریں گے گانے چاہنے سنیں گے رہت سے تہریں گے یہاں پہ جو سٹیشنز ہیں یہاں پہ جو لوکل سٹیشن وہ اسنے بڑے نہیں ہوتے دو دو سٹیشن پر سٹیشن ہوتے ہیں دو دو تین تین جو سینٹرل سٹیشن ہوتے ہیں جیسے برمینگم شہر کے اندر جو سٹیشن ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے تین ہیں اور ٹرین کا سفر ایزی ہے سستہ ہے اور جلدی پنچھا دیتی ہے اگر ہم پاس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں یہاں پہ تو ہم برمینگم کے ریلوے سٹیشن پہنچ کے ہیں یہ برمینگم نیو سٹریٹ کا ریلوے سٹیشن ہے اور کافی بڑا ریلوے سٹیشن ہے یہاں پہ پوز زیادہ جو ہے وہ فام ہے ٹرین کی اندر والی وڈیو میں آپ کو نہیں دکھا پایا کیونکہ رش ہی اتنا زیادہ تھا کیونکہ آج جو ہے وہ ویکنڈ ہے تو ویکنڈ پہ بڑا رش ہوتے ہیں ٹرین پہ اور موسٹی نیکس جو ٹرین ہوگی اس کا میں آپ کو دکھاؤں گا اگر رش نہ ہوا رش اس لیے ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو سیٹ نہیں ملتی کبھی کبھار اور موسٹی سیٹیں مل جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ ٹرینیں ہیں اور اوپر سے یہاں پہ پل وغیرہ بنا ہوا یہاں سے آپ روش کلاس کر سکتے ہیں اوپر سے آ سکتے ہیں یہاں پہ پلیٹ فارم بڑے زیادہ ہے ساتھ آٹھ پلیٹ فارم ابھی میں ساتھ نمبر پہ ہوں اور یہاں پہ ساتھ نمبر کے بھی آگے جو ہیں وہ کلاسز ہیں سیون اے سیون بی سیون سی ایچ ایڈ ایویسن ہے یہاں پہ مینشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ فالو کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی برنگیم کا پریشن ترین کا بیٹ کریں گے ابھی ہم ترین کا بیٹ کر رہے ہیں سیون نمبر پہ ترین آ رہی ہے ہماری اور ہم نے جانا نزدیک یہ یہ والی آ رہی ہے جی ہم ترین کا بیٹ کر رہے ہیں اور ترین آئے گی اچھا یہاں پہ ابھی جو ہے وہ رات نہیں ہے صبح کا ٹائم ہے دن کا ٹائم ہے تو یہ جی ترین یہ دیکھیں ترینٹ والی ہے اور اس کے آگے جو ہے نا پیکس سیشن یہاں پہ آپ کو ترین میں دیکھنے کے مل جاتے ہیں یہ اس طرح کی ترینیں ہوتی ہیں اس طرح کی سیٹ ہوتی ہیں اور آپ کو یہاں پہ چارجنگ کیبل ویرہ ڈیٹر کبل بھی دیکھنے کے مل جاتے ہیں یہ ہم ہیں جی بائیک ہمارا حراب ہو چکا ہے اس لیے ہم جانا وہ آپ کو وائس آبر کر کے دکھا رہے ہیں یہ جی ہم ابھی جا رہے ہیں اور یہ ابھی ہمارا بیس منٹ کا سفر ہے تو ہم سفر ترہ کریں گے اس پر ہم پہنے یہ جی تریفلی ہیلسٹیشن جو ہے وہ برمگم نیو سٹیٹ کی بڑا پاس ہے اور برمگم جو سٹی ہے یہ پورے انگلینڈ کا سیکنڈ لارجہ سٹی ہے اور لندن پہلا بڑا سٹی ہے اس کے بعد جو ہے وہ برمگم آجاتا ہے اس کے اپنا ائرپورٹ بھی ہے ساری چیزیں اس کے اپنی ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ عام جائے ہو رہتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سٹیشن آن پہنچا قریب اور نیکس سٹیشن جو ہے وہ ہمارا سٹاپ ہوگا ہم وہاں پہ اتر جائیں گے یہ دیکھیں کتنا مزے کا بیو آ رہا ہے اور یہاں پہ جائے یہ اہدی پرمگم اور اس سائٹ پہ کچھ کنسکشن بغیرہ بھی ہو رہی ہیں کچھ نئے نئے کام بغیرہ بھی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زیادہ بڑی بڑی کرنے اور بڑی بڑی مشینری بھی پڑی ہی ہے تو یہ جو ہے ایریا یہ سائٹ ایریا یہاں پہ ساتھ ہوتا ہے یہ ہمارا سٹاپ پچھو ہے اور زیادہ کھولیں گے زیادہ کھول گیا اور نیکس ہم جائیں گے پیدل پیدل نمی جو ہے یہ دیکھیں یہ اترا کی سین ہوگی اور یہ مارا سٹاپ ہمارا سٹاپ پہنچ چکے ہیں اور بھی چڑھائیاں چاڑکے تو ہم جائیں گے میں غلط تو نہیں آ رہا میں سا ہوں اپوزیٹ سائٹ پہ جانے ہیں میرے خار میں تو وہ چڑھائیاں چڑھائے کہ اپوزیٹ سائٹ پہ جا کے یہ ساتھ ہی مارا گا رہا ہے تو بندہ ہیزیلی جا سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اندر سے آپ کو ٹرین دکھائی ہے یہ مائک پتا نہیں کیا ہوئے مائک کی جار مائک کی مسئلی بڑے آ رہے ہیں ابھی ہم نے ہے اور ابھی ہمیں چیزوں کا ایڈیا نہیں ہے لوکیشن بول جاتا ہوں میں رہا ہی ساتھ راستے یاد ہوں کہ یاد راستے نہیں یاد سو ابھی میں نے لکیشن لگایا ہے میپ لگایا ہے ساتھ ساتھ آپ چھے گے ساتھ ساتھ آپ سے باتے کریں گے سو اس طرح آپ جانے وہ ٹرین پر سفر کر سکتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور مطلب میں ایک پورے دن میں جہاں پر مردی چاہوں سفر کرتا رہوں کرتا رہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پرین پر باقی امید ہے آپ لوگ کو یہ ستھا رہا ہے سو مہت کا یہاں تو بڑا عیسیو رہت ہے آپ کو مہت جانو فالو کرنا پڑتا ہیں کہیں کہ رہی جاتے ہیں سو مہت ہے آپ لوگو آچ کی وڈیو اچھے لگی ہوگی میں آپ کو جو چیزیں آتے جائیں گے مہت ہے آپ لوگو آچ کی وڈیو اچھے لگی ہوگی وڈیو اچھے لگی تو وڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمان لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینل نہیں ہیں تو چینل کو سبسائی بھی لازمی کا لیجئے گا اور ساتھ ساگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ لوگوں کے الپاس آنی پہنچ رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں راستہ ہمارا بلکل پاس ہی ہے یہ تھوڑا سا ہم نے کراس کرنا ہے اور کنزبوری روڈ آجائے گا اور سی روڈ ہمارا گھر ہے تو ہم پہنچ جائیں گے یہ پہلے چھت ہاتھ مینے جانبا تھا سا ہوگا پاکہ بعد میں انشاءاللہ ہم خود جیسے ہی ہم ڈرائیویں سیکھ جائیں گے ہم اپنی کاری دے لیں گے پھر ہم کاری پر آیا جائیں گے تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے جیز میرابت اور ہم سب کا اللہ لے کے لئے یہ دیکھیں یہ جو یہاں پہ جو ساری ہے نا کارز اور ٹیکسی اوبر وغیرہ یہ سارے مسلم لوگ چلاتے ہیں خاص طور پر جو میرپور کے ایریاں